تاج محل ہندوستان میں بہت سی تاریخی عمارتیں ہیں مثلا جہاں وزید لالگلہ پرانا قلعہ کتم منات اور تاج محل وغیرہ آگر اگر تاج محل دنیا میں سب سے اچھی عمارتوں میں شامل ہے یہ بہت حسین نادر عمارت سمجھی جاتی ہے حضر ہر سال ہزاروں سہیہ اس کو دیکھنا آتے اس کی نقاشی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں پوری دنیا میں اس کی شورت اور مقبولیتیں دنیا کی ساتھ اجائی بات میں اس کا شمار ہوتا ہے تاج محل مغل بادشاہوں نے اپنی ملکہ امتاز مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی ملکہ امتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا ایشیا کے بڑے بڑے کاریگر اس کی تعمیر کے لیے بلائے گئے تھے اس کی تعمیر میں کروڑوں روپے خرچ ہوا تھا لاہور کی شاہی انجینئر احمد کا اس کی تعمیر کے لیے بلائے گئے تھے اس کی تعمیر میں بڑا ہاتھ ہے اٹلی اور فرانس کے کاریگروں نے سنہرے گڑوں پر سجاوٹ کا کام کیا اس میں چالیس کلو سونا لگایا گیا تھا گھڑے میں ہیرے اور جوارات جڑے گئے تھے دروازے پر عربی زبان کے قدبے لکھے ہوئے تھے چبوترے کے فرش پر سنگے مرمر کے ٹکڑے لگے ہیں تاج مہل کی پوری عمارت سترہ برس میں تیار ہوئی بیس ہزار مجدوروں نے دن رات کام کر کے اس کو تیار گیا جیدپور اور جودپور سے سنگے مرمر لائے گا ستر کروڑ لپے اس کی لاغت بتائی جاتی ہے یہ دنیا میں بے مثال مغبر ہے تین سو سال سے اس کا حسن بدستور قائم ہے مغبرے میں دو سنگے مرمر کے قبریں ہیں اصل قبر نیچے تے خانے میں ایک قبر ممتاز مہل کی دوسری شاہ جہاں کی اس قبروں پر تاریخ وفات کنندہ ہے چاندنی رات میں اس عمارت کا حسن دوبالہ ہو جاتا ہے لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر عیرت میں پڑ جاتے ہیں شاہ جہاں نے مغبرے کی شکل میں اپنی محبت کو زندہ جعبید بنا دیا یہ بے مثال عمارت آگرہ میں جمنا کے کنارے پر واقع ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آگئی ہوگی تاج مہل کا اگر لکھنے کو آتا ہے تو کیسے لکھیں گے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے سبسکرائب کرنا نہ بھونے شکریہ